بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گھر میں ہم دودھ سے کس طرح موزرلہ چیز بڑی ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اس موزرلہ چیز کو آپ بنا کر مہینوں تک فریزر میں سٹور رکھ سکتے ہیں جب بھی کبھی ضرورت پڑے پیزا میں سنیکس میں یا بے شمار ایسی ریسپیز ہیں جس میں چیز استعمال ہوتی ہے تو اس میں آپ یہ موزرلہ چیز استعمال کر سکتے ہیں یہ گھر میں بلکل بزار جیسی ہی تیار ہوتی ہے اتنی ہی سٹریچبل ہوتی ہے اور بزار سے کافی سستی پڑتی ہے تو چلے موزرلہ چیز بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ایک پین میں ہم نے بیس کا ایک کلو کچھا دودھ لے لیا ہے اور اس کو چولے پہ چڑھا دیا ہے چولے کی آگ ہم میڈیم رکھیں گے ہم نے تازہ دودھ لینا ہے فریزر کا دودھ نہیں لینا دودھ کو گرم کرتے وقت ناظرین ہم چمچ اس میں آہستہ آہستہ ہلاتے جائیں گے تاکہ دودھ ہمارا ایک جیسا ہی گرم ہو دودھ میں انگلی ڈال کر اس کا ٹمپریچر چیک کریں دودھ ہم نے اتنا ہی گرم کرنا ہے کہ جتنا ہماری انگلی اس کو برداش کر سکے یا جتنا ہم دہی جمانے کے لیے گرم کرتے ہیں اب ہم نے سرکہ لے لیا ہے آدھا کپ لیکن یہ سارا نہیں ڈالیں گے صرف دو ٹیبل سپون ڈال کے تو چیک کریں گے آہستہ آہستہ چمچ ہلائیں گے اگر آپ اچھی کمپنی کا سرکہ یوز کریں گے تو ناظرین آپ کو مزید سرکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھیں صرف دو ٹیبل سپون سرکہ ڈالنے سے ہی دودھ پھٹ گیا ہے اور ہماری چیز علیدہ ہو گئی ہے اور پانی علیدہ ہو گیا ہے ناظرین اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سرکہ ڈالنے سے پہلے ہم نے چھولے کو بند کر دینا ہے اگر آپ دودھ کے ٹمپریچر کا صحیح خیال رکھیں گے تو آپ کی چیز بھی اتنی ہی آسانی سے اور بہترین تیار ہوگی تو ساری چیز کو ہم نے چمچ کی مدد سے ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا ہے اب ہم ایک سٹینر کی مدد سے اس کو پانی سے الگ کر لیں گے ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے جی تو ناظرین ہم نے لے لیا ہے ایک بال میں تھنڈا پانی اس میں ہم نے چیز کو بھی گو دیا ہے اب ہم اس چیز کو بار بار اس میں ڈپ کریں گے اور اس کو اچھی طرح نچوڑیں گے تاکہ اس میں سے سرکے کی کھٹاس اچھی طرح ختم ہو جائے اور ہماری چیز کافی عرصے تک قابل استعمال رہ سکے اس سمل کو پانچ چھ بار ہی دہرانے سے اس میں سے سارے سرکے کی کھٹاس نکل جائے گی اور ہمیں حاصل ہو جائے گا ہمارا چیز بال اب اس کو ہم بنائیں گے تھوڑا سا نمکین اور لچکدار تو اس کے لئے ہم نے لے لیا ایک بال میں گرم پانی اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم اپنا چیز بال اس کو بار بار ہم ڈپ کرتے جائیں گے باہر نکالیں گے اس کو کھینچیں گے تھوڑا تھوڑا اور اس کو دبا کر اس میں سے جتنا بھی ایکسٹر موسٹر ہے وہ ہم باہر نکال دیں گے پانی چونکہ ناظرین ہمارا کافی گرم ہے تو اس میں ہم کسی چمچ یا سٹینر کی مدد لے سکتے ہیں ابھی ہم اس کو جتنی بار بھی دباتے جائیں گے تو اس میں سے ایکسٹر وارٹر اس کا نکلتا جائے گا اور اس کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا اور اس میں لچک پیدا ہوتی جائے گی یہ عمل بھی ناظرین آپ نے صرف پانچ چھ بار ہی کرنا ہے تو اس سے آپ کی بہترین چیز گھر میں تیار ہو جائے گی اور اس کا ذائقہ بزار سے ملنے والی موزریلہ چیز جیسا ہی ہوگا صرف تھوڑی سی منت کر کے آپ گھر میں یہ موزریلہ چیز بنا لیں یہ آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے جی ناظرین تو یہ ہماری موزریلہ چیز ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو ریپ کریں گے اور اس کو فریزر میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو اس کو ہم نکالیں گے فریزر میں سے دو گھنٹے بعد اور اس کو کریں گے شریڈ تو ابھی ہم بنا رہے ہیں چکن چیز سینڈوچ تو اس کے لیے ہم نے لے لیے ہیں چکن کے شامی کباب اب ہم ان کو فریزر کریں گے یہ بہت زیادہ مزیدار بننے والے کباب ہیں ناظرین اس کی ریسپی بھی میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میری پچھلی ساری ریسپیز کی طرح یہ چکن شامی کباب کی ریسپی بھی بہت ہی زیادہ سپیشل ہے یہ دیکھنے میں جتنے زیادہ خوبصورت ناظرین آپ کو نظر آ رہے ہیں کھانے میں اتنے ہی زیادہ مزیدار بنتے ہیں ناظرین رمضان شریف چک کے آنے والا ہے تو یہ رمضان شریف کی سپیشل ریسپیز میں سے ایک ریسپی ہے جس کو انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دو گھنٹے بعد موزریلہ چیز کو ہم نے فریزر میں سے نکال لیا ناظرین دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کو کاٹ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین موزریلہ چیز ہماری تیار ہوئی ہے گھر میں بہت ہی آسانی سے بن جانے والی یہ موزریلہ چیز ناظرین آپ کے پیزہ لازانیاں یا سنیکس کو لگا دے گی چار چاند اور ان کا مزہ کر دے گی ڈبل اب ہم اس کو کریں گے شریڈ اور بنائیں گے اپنا چکن چیز سینڈوچ تو لیجئے جناب بریڈ کے اوپر ہم نے بنا لی ہے چکن شامی کباب کی بیس اور اب ہم اس کو اوپر رکھیں گے موزریلہ چیز آپ اپنی مرزی کے مطابق کم یا زیادہ چیز رکھ سکتے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے تو میں اس لیے اس کی فیلنگ زیادہ کروں گا ناظرین سینڈوچ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی ٹو کک اور ابھی یہ جا رہا ہے سینڈوچ میکر میں جی جناب تو ہمارے سینڈوچ ہو گئے ہیں ریڈی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اب میں اس کو توڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری ہوم میڈ موزریلہ چیز کا ریزلٹ کیسا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دیکھئے جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن کا کام بولتا ہو انہیں خود کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور میں انتا بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا رکھئے گا خیال اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ